مالکانِ قرآن فرمیدن درود ایک دعائے اور درود ایک ایسی دعائے جس انہوں مشرق بھی پڑھے پھر بھی قبول ہو دی بلند آوازنالسلوات سارے حضرات بڑھو ایک واری پھیر عبادت کرو سلوات سارے حضرات بلند آوازنالسلوات دست دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیکا لہجت ابن الحسن اسکری علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا آبائہی فی حاضح سات وفی کل سات ولیم وحافظم وقائدم ونصرم ودلیلم وعین حتات اسکنہو ورزاکتو ان وطمت آہو فیہا طویلہ یا رب محمد وعال محمد صلی علیہ وعال محمد وعجل فرجہ آل محمد علیہ السلام میرا اللہ میری پہلی دعا یہ ہے کہ آخری حجت دا ظہور جلدی ہوئے آمین سارے آکھو چونکہ او رائی موجود ہے جستی اسان رییتا او مالک موجود ہے جست غلامہ جستی سب مملوکے او مالک موجود ہے میرا اللہ بانی مجلس دے رزق مال جان اچ برکت اتا فرما بانی مجلس اجاز حسین بلوچ مالک انا دے مرہومین دے درجات بلند فرما دلدیاں آتھا گہرائیاں تو دعا گوان کہ میرا مولا انا نوارزی و سماوی ہر بلائیات ہر بلاتو تمام بلائیاتو محفوظ رک اتھے جتنے بھی ٹورائن جتنے آکے بیٹھن اللہ میرا ہر دعا زبان تے نہیں آسک دی عزتدار مستور دے خالی ولندہ واسطہی خالی نوالا ہر دعا زبان تے آنی سک دی تیرے تو کوئی راز چھپیا نہیں اجلیاں دعا ماں دلے چرک دین پوریاں کر والدے جتنے عزتداراں میرے ذمہ دعائیں لائین پوریاں کر ملک عزیز پاکستان ہمیشہ سلامت رہو تاکہ ہر دعا شرف قبولیت حاصل کرے قبولیت واسطے سلوات بلند آوازنال سارے اگری عزتداراں ملک عزتداراں ملک عزتداراں ملک عزتداراں ہونا سلامت مولک عزتداراں ملک عزتداراں اتھے میں اے یاک سکتا کہ کم سنی میں ہی میرے بچے بہادر ہو گئے ہاتھ بولنگ کرو ہائے دری آپ جی ہیں کم سنی میں ہی میرے بچے بہادر ہو گئے کیوں لوریوں میں سنتے سنتے تذکرہ عباس کا سلامتر سارے بولو یا علی علیہ السلام میں ازا خانے دی دھرتی نو سلام کرتا اجرہ فرش وچھے ہوئے ازا خانے دا اچھا اچھا سچی گال ہے ہر ماتے پیرہ کی جنت نہیں کجھ ماما آپ جہنمی ہیں ہر ماتے پیرہ کجھ ماما آپ جہنمی ہیں ہر ماتے پیرہ کجھ ماما آپ جہنمی ہیں کہ وہ کتنے بد نصیب تھے جن کے وجود پر کرتی رہی بطول بھی لانت نماز میں نجف رسا نہ رہا ہوئے ہائے داری سارے بولو آپ جہنمی ہیں سلامت رہو میں تکمیل سفر دے بعد انتہائی مسررت محسوس کیتی ہے اس واسطے کہ اپنے آپ نے خوش نصیب سمجھے کہ بانی دے تصول دے نال انہ دے توسل نال میں سفر کرن دے بعد اچھے چہرین دے زیارت کیتی ہے او دوبا دے زیارت کیتی ہے اچھا کلام سننا لے لوگ میں نو ملن میں باوزو مسلح ولایت تے کھڑا نماز ولایتی عدیگی شروع ہو گئی ہے دشتے عدب اچھ میں رہوارے عدب نو سرپٹ دوڑا مل لگا خوش نصیب ایسے ہو کہ مٹی تے بیٹھنا لے جنت اچھ بیٹھے ہو ان وکھنے کے کلزہ میں عدب وچوں لفظان دے چشمے تھا تھا مار مار کے کیمیں باہر آن دن کر کے خفا بطول کو پڑتا رہا نماز کر کے خفا بطول کو پڑتا رہا نماز اس نے خدا کو اور بھی ناراض کر دیا ہائے داری لکوار کر کے خفا بطول کو پڑتا رہا نماز اس نے خدا کو اور چلے اور بھی ناراض کر دیا میں کس طرح کسی ظالم کا احترام کروں میں کس طرح کسی ظالم کا احترام کروں مجھے رسول کی بیٹی سے شرم آتی ہے پتا چل گئے جڑی گل میں کی تھی یہ چلو بیٹی نے شادی کر دے نہیں بندے کوئی ایسا گھر نہ جتے شادی نہ ہوئی ہوئے اپنی بیٹی نے ہم شیرہ دی چاچے دی بیٹی اس طرح ہر گھر دے وچ رشتے ہیں لے نا حق مہر لکھے آجندے حق مہر دا قانون کس بنائے اللہ بڑھائے نہ پھر اجاز جنوی انصاف منگ دے ہر اس بندے تو جڑا محمد رسول اللہ پڑھ دے اے مسلمانوں جو اس کی آل کے دشمن ہو تم فاطمہ کا حق مہر ہے پانی پینہ چھوڑ دو سارے بولو فاطمہ کے مہر میں ہے پانی پینہ چھوڑ دو ایک سلوات سارے پڑھو بلند آواز نہ ملکے اور یاد رکھو انسانیت کا رنگ اترنے نہیں دیا انسانیت کا رنگ فیصلہ سے لوگوں واسطے میرا کلام ہو دے میں کہا انسانیت کا رنگ اترنے نہیں دیا نیزوں کو گردنوں نے اُبھرنے نہیں دیا نیزوں کو گردنوں نے اُبھرنے نہیں دیا جب تک علی کا نور نہ آیا جہان میں اللہ نے آیتوں کو اُترنے نہیں دیا دو میں ہتھو بلند دیو نا ہائے داری مالک تو انہوں ہمیشہ آباد رکھے میں کسائے دی ادب بھری مہم کسائے دی ادب بھری اصیر سلا شروع کرنے لگا بکھرا لیو ایک گل میں کرنے لگا بتا کیے ہم ہیں سوکھے ہوئے تالا پہ بیٹھے ہوئے ہنس ہم ہیں سوکھے ہوئے تالا پہ بیٹھے ہوئے ہنس ہم تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہاں ہاں یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی لیکن لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں اللہ مولا تو انہوں ہمیشہ آباد رکھے کسائے دی سلسلہ شروع کرنا چاہنا وہ جس کے خوف سے چھوڑا تھا میں نے بستی کو وہ جس کے خوف سے چھوڑا تھا میں نے بستی کو وہ سام پھر میرے سامان سے نکلا آیا بولو اس علاقے دی دانشور لوگانوں میرا سلام ہے میں کسائے دی سلسلہ شروع کرنا چاہنا وکڑے چونکہ میں وکڑے ہاں تو ہارے جذبات دی دریادیاں جولانیاں کسیدہ نہیں ایک منقبت پیش کرنا چاہنا آؤ میرا کلام نال لے جاؤ عزتدار ذہنہ واسطے مہک دے ذہنہ واسطے زندہ ساماتاں واسطے ایک منقبت پیش کرنا چاہنا ایک سلوات بلند آوازنا سارے حضرات پہ میں مزاج مولا تھے بوجھتے نہیں بن رہا خوبصورت مزاج تے میری گفتگو ناغوار تے نہیں گزرے کبلا جب کوئی سرے ممبر کربلا سنا دے گا نجفتہ کا بات جاوے یالی علیہ السلام توجہ چانا جب کوئی سرے ممبر کربلا سنا دے گا جب کوئی سرے ممبر کربلا سنا دے گا کربلا سنا دے گا جب کوئی سرے ممبر کربلا سنا دے گا ایک ایک کا چہرہ نسل کا پتہ دے گا سارے بولو یالی علیہ السلام ایک ایک کا چہرہ لکھواری بھائی جان لکھواری انتہائی توجہ چاہنا آؤ جب کوئی سرے ممبر کربلا سنا دے گا جب کوئی سرے ممبر کربلا سنا دے گا ایک ایک کا چہرہ نسل کا پتہ دے گا سلامیں میں ایسی سماد دیلو رہے سیانیاں سمادہ اہل دانش اہل یدب اہل شعور اہل شیر اہل سخن میں شیر پڑھنا چاہنا میں کہ ایک ایک کا چہرہ نسل کا پتہ دے گا بھائی جن میں چیلنج کر رہا جب وجہ سمجھ آئی جس کو بغز ہے در کی جب وجہ سمجھ آئی جس کو بغز ہے در کی جب وجہ سمجھ آئی جس کو بغز ہے در کی اپنی ماں کو وہ بندہ دل سے باد دعا دے گا جب وجہ سمجھ آئی جس کو بغز ہے در کی جب وجہ سمجھ آئی جس کو بغز ہے در کی جب وجہ سمجھ آئی جس کو بغز ہے در کی اپنی ماں کو وہ بندہ دل سے باد دعا دے گا سمجھ آئی جس کو بغز ہے در کی جب وجہ سمجھ آئی جس کو بغز ہے در کی جب وجہ سمجھ آئی جس کو بغز ہے در کی اپنی ماں کو وہ بندہ دل سے باد دعا دے گا سارے بولو اللہ تو آلی زندگی کرے ماں پیونے نصیبوں میں دسو ایک قوم مٹ سک دیئے شیعہ قوم مٹ سک دیئے ہوئی نہیں سکدا ایک وہے میں اس تو زیادہ حیثیت ہی نہیں اس گلدی آؤ اے جا جھنوی چیلنج کر رہے ہیں ماتمی ہو آپ آپ سب الحمدللہ رب العالمین میں آپ زنجیر زن ماتمی ہوں میں زنجیر زنی کر دا ہم باوضو ہو کے جڑا بندہ بے ساختہ علی علی کرنا چاہتے ازاداریہ حسین دی جڑا بندہ مخالفت کر دے اے جا جھنوی دا کلم آکھ پاک چیلنج کر رہے ہیں جو عزا کے منکر ہے 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 ملتکم کو آنے دو سب کے سر اڑا دے گا دو میں حت بہلاندول کیا دو میں حت بھولاندول بولو جڑا تنال علیدہ نوکر پوری جورت نل بولے اللہ تو انہوں نے بستہ رکھے پھر پڑھنا چاہنا جو عزا کے منکر ہیں اور ولا کے منکر ہیں جو عزا کے منکر ہیں اور ولا کے منکر ہیں جو عزا کے منکر ہیں اور ولا کے منکر ہیں منتقم کو آنے دو سب کے سر اڑا دے گا بات بنائے فرمائے بہت مہربان ایک قصیدہ اور پڑھئیے کی بلا مولا تو انہوں ہمیشہ بستہ رکھے ایک قصیدہ میں ایک ملنگ دی شاندہ پڑھ لگا ایک ولای ایک قضادار ایک ماتمی چستی عزمتیں چکا سیدھا پڑھ لگا اس ماتمی دنائے امیر مختار اور بھائی جان ایک وقت دی ضرورت ہے ایسے ہی ہے نا ایک دور دی ضرورت ہے جو میں پیش کرنا چاہنا مختار دا نام ماں باپ مختار رکھے آل محمد امیر مختار کیتے ہیں سلامیں کچھی آلے تو انہوں سلامیں توجہ چاہنا حالات ایسے بنے قید ہو گیا جھیل چلا گیا قید خانے دے ویچے پتہ چلیا کہ انہاں حرام ذاتیاں مولا نمار دیتے ہیں غصہ آیا فضائل جوش اٹھ کے کھڑا ہو گیا مولا دا فرمان یاد آگیا حدیث یاد آگئی گنن لگ پہ کہ میرے مولا نے نشانیاں دسائین کہ مالک نے فرمایا جیڑا میرے حسین دا بدلہ گنسی اندھیاں پانچ نشانیاں حسین لو میرے بھائیو بزرگو ہن نشانیاں ویکھنے آپ گنن لگ پہ بھائی جن آپ گنن پہ گئے آدھے مختار مولا دسیا اندھی پہلی نشانی ہو سی کہ او سخفی خاندان دا ہو سی آہاں آہاں آدھے میرا خاندان سخفی ہے دوسری نشانی مولا دسی لو جی نشانی کہ اندھا نام مختار ہو سی آدھے میں مختار ہوں مولا تریجی نشانی دسی کہ اندھے لباتے ہر وقت علی علی ہو سی آدھے میں علی دے نام دی تسبیح ہی کرے تھا چوتھی نشانی لو جی ہون لطف لینے آپ مجھے دیکھیں گے چوتھی نشانی آدھے مولا فرمایا کہ او بہادر ہو سی اتھے آکے سینہ چوڑا کر کے آدھے اگر بہادری دی گا لے ول میں اب آسدن ہو کر آہاں پنجوی نشانی ایک آکھ نہ ہو سی اتھے زخم ہو سی پریشان ہوئے آدھے میری یہ دو میں ٹھیک ہیں پھر فوراں آدھے نہیں حسین جو کریم ہے حسین جو کریم ہے لو کی بلا ہون میں توجہ چاہنا آؤ بسم اللہ اتنی دیر تک ابن زیاد حرامی نے کرو لانت سارے ضرب بے شمار ابن زیاد آکھ لبو یا ابن کسیر چاکھو اتوار یہ اپنی پسند ہے مانا اکی بن دین یہ بھلائے جناب امیر مختار دربا اور اچ اب میں ایک سما باندھنے جا رہا ہوں بھائی جان آپ کو نظر آئے گا آپ کو دکھائی دے گا انج آئے انج ہتھکڑیاں لائے مختار آکے کھڑا ہوگے ابن زیاد بیٹھے تخت انہاں کے ابن زیاد دا سلام کر اساں کیا ہوئے خاموش رہو میں نمازی ہو کے شرابی انہوں سلام کرا میں حسینی ہو کے یزیدی دا سلام کرا ابن زیاد تر پہ آدھے توں کہتی ہیں میں تختیں بیٹھوں ساں کیا ہوئے لکڑی دے تختیں بے کے بندے وڈے نہیں بندے جنہی گالہ گلی کیتی ہے مختار میں دسا سنوا سے تیار ہو مختارہ کیا لباس قیمتی ہو یا سستا گھٹیا کردار چھپا نہیں سکتا ابن زیادہ دے مختار توں میری توہین کر رہے ہیں وہ زکے چپ رہے توہین عزت آلے دی ہوں دی ہے تیری تو عزت ہی کوئی نہیں اس نے غصہ ہے اتھوں مختار خطاب شروع کی تے تے مختار گل کر یادن حسین ہے آپ بتاؤں کیا حسین ہے جیس طرح یہ دین کا ہے لہنما اس طرح دہر میں میرا پیشوا حسین ہے سارے بولو یا علیہ الصلاة والسلام بھائی جان میں قسم اٹھاما اس دربار اس قسم بندی نہیں مولا جو موجود ہیں مولا دے روبرو کھڑا اکمہ آکھا میں انہوں مولا دی قسمیں یہ تا کوئی گل نہیں نا یہ ممبر قسمیں ممبر تے کھڑا اکے جا جنوی چیلنج کر رہے اور حقیقت پیش کر رہے ہیں ایسے لوگانج آپ ہاتھ کھول دیں ہاتھ کھول دیں ایسے لوگانج میں انہوں ضرورت ہے جیسے عدیب لوگ میں انہوں سن رہے ہیں میں انہوں کلام سنانوازتے ایسے عزتدار ذہنہ دی ضرورت ہے میں جلے شیر پڑھنے لگا نال لے جاؤ بڑا بڑا کلام سنے ہیں دعا میرا حق کے توجہ چاہنا ہوں ایسنو اتنا غصہ آیا ہے ابن زیاد تخت و لتھا سوٹی چاہ لئی مختار دے مہوں تے ماری اکھتے لگی دو میں حتم بلند کرو حیدری اکھ ختم ہو گئی اکھ زائع ہو گئی لوگ آکھے آ ابن زیاد نے ایک کی تے ایڈا سونا جوان جوانی ویچ نقص بڑھ گئی آئے مختار ہسے آئے لوگ آکھے اکھ ختم کروا کے حسدہ کیوں ہیں انجھے سارے ہلا ہلا کے گل کے لیا دے راستہ یہ میرا نور نور ہو گیا ہاں گئی میرا ناکھ سے دور ہو گیا دو میں حتم بلند کرو بولو سلام پھر حتم بلند کرو آداری سارے بولو جتنا اچھا بور سکھ دیو بولو حیدری سلامت رہو نقص دور ہو گیا گل کے لیا دے راستہ یہ میرا نور نور ہو گیا آنکھ گئی میرا نقص دور ہو گیا راستہ یہ میرا نور نور ہو گیا آنکھ گئی میرا نیچ دور ہو گیا پوری ہو گئی جو پانچ تھی نشانیاں حشر تک رہے گی اب میری کہانیاں پوری ہو گئی جو پانچ تھی نشانیاں حشر تک رہے گی اب میری کہانیاں بھائی جان میرا دل لے میں اس توبی کی تھی اگے زیادہ بڑا شیر پڑا عزدہ دار ذہنہ واسطے جلی زبان ہون تک نماز تلاوت نہیں کر سگی قرآن دی او زبان سرچاوے او بھائی سرچاوے جلہ عبادت نہیں کر سگیا عجیب جی ایک شاعری ویچ لطفہ سی توانو جلہ میں شیر پڑھنا چاہنا جی میں آنکھ زائع ہوئی مزاج بدل گیا سینہ چوڑا کر لیا سر اچھا کر لیا اگر بول دے تا لہجے ویچ گر جے لوگ آکھے آکھ ختم کرواکے تیرا مزاج ہی بدل گیا بولن دواز دنال بولن لگ بھی ہیں وجہ کی آئے جی میں بیٹھا ابن زیاد اسے پاس سے اشارہ کر کے گل کریا دے لہجہ اس لیے یہ پروکار ہے میرا کچھ دنوں کے بعد یہ شکار ہے میرا سارے بولو اچھا بولو اچھا بولو جتنا اچھا بول سکتیو دو میں ہاتھ ہائے داری سارے بولو آپ جی ہیں آپ سب جی ہیں اللہ تعالی وستہ رکھے مختار گل کریا دے لہجہ اس لیے یہ پروکار ہے میرا کچھ دنوں کے بعد یہ شکار ہے میرا لہجہ اس لیے یہ پروکار ہے میرا کچھ دنوں کے بعد یہ شکار ہے میرا ان کی ساری مستیاں اتار دوگ میں ان سبھی حرامیوں کو مار دوگ میں سارے بولو اللہ اکبر اللہ اکبر دو میں ہاتھ بلان دونے چاہیے دینے ہائے داری علیہ السلام ایک کسی دہور پڑھا مالک تو ان بستہ رکھے مالک تو ان بستہ رکھے تُساں ایک کسی دے دا حکم کی تے بھائی نے کی تے بانیان دی بھی خواہشے تے او دے وچ میں جھوٹے نہیں بول سکتا میں نکل کی تی سچی گال ہے او دے جو میں نکل کی تی نکل کی تی میں استاد و زاکرین سلطان و زاکرین بابا آمد بخش بھٹی صاحب آل اللہ مقامہ مالک انہ دے درجات بلند کرے قبلہ میں انہ دے کسی دہ سنے اے تاجِ ولیاں مددِ نبیاں با خدا اے میں ہی ہوئے جو میں میں دس رہا اصاں میں لاہور مجلس پڑیئے تھے میں اے ملتان رورتیاس اے میں سنے ہیں کسی دا عزیزان نے سنائے اتنا روئے آنا تو کیسے لوگ ہیں میں انہ دی زمین استعمال کی تی اس کسی دے دی او دے تے میں اپنا کسی دا آپ لکھے دیکھو میں جو حقیقت دسیئے میں کوئی جھچک محسوس نہیں کی تھی کہ میں نکل کی تھی ہے کیوں بٹی صاحب دی جتی دینال جتی مارنے ایمیں چھنڈو او جڑی دھول نکل دیئے میرے جہاں لکھا زاکر اس دھولی چو پیدا ہو دینا ہائے داری او ایسے زاکرہ ٹھیک ہے آؤ میں انہ دی نکل کی تھی عام بات نہیں حدیث رسول سکلین کوٹ کی تھی زبانِ عزت نال زبانِ وقار نال زبانِ مولا نال زبانِ عزت نال زبانِ رسالت و نبوت نال جیڑی زبانِ چو قرآن جھڑے جس زبان نے قرآن دا تعارف کرائے جس زبان تو قرآن جاری ہوئے جس زبان نے بول کے دسے اللہ ہے او زبان انتظار کر رہے ہیں بس کہ بزرگا کے بیٹھن تے پھر میں کسیدہ پڑھنگا نمازی آ رہے ہیں نا تے نمازی دی قدر کری دی عزت کری دی بسم اللہ کرو میرے مولا دے مہمان آ رہے ہیں انہا دے احترام میں کیوں نہ کر رہا میں توجہ چانا جس زبان تو قرآن جاری ہوئے جس زبان نے اللہ دسے او زبان جس اللہ دے حکم تے دسے کہ جس تا میں مولا اس تا علی مولا ہے انہ دی زبان چو ایک فرمان جاری ہوئے میں اوپیش کرنا چاہنا اے فرمائے فقر نبی فرما فقر نبی فرما فقر نبی فرما فقر نبی یا منگی آئے سر جھکا کہ علی تو کل ولی یا فخر نبی سبحان اللہ کس شاندہ مالکِ علی میرے بھائی بزرگ کتنا کو بولو گئے اپنے مولادی شان تھے کتنی کی عبادت کرو گے انتہائی توجہ چاہنا علی کونے کس عظمت دا مالکِ علی ادارت بہجبالا خداوی ہے علی و حالا ہتھ بولن کرو ہتھ بولن کرو ہائے داری مجلس جیڑے سیدو میں توڑ کو لئے اجازت لینی ہاں میں سیدان دنوک کر رہا ہوں سیدان تو اجازت لے کے پہلے پہلے لفظیں لٹی گئی ہے تھوڑا اور پڑھنے بسم اللہ بھائی جان میں اسنو ذاکری نہیں ملدہ جلاز آ کرو دعا کرتی ان دی دعا کو بھول نہ ہو تو صرف دعا دلے چراکے صرف روم نے اوہ نوٹی گئی ہے جڑی ہے ڈی وڈی حیادار آئی قرآن پڑھنا ہوئے آ قرآن کھولتو پہلے پوچھے آ ہجی اچھ دیکھو میں ڈپیو ولی تا نہیں بیٹھا یہ جی حق بند ہے ڈی وڈی ازادارو اللہ دے نبی دی عزت دار دی اج توڑی مہمان ہے جتنے بیٹھے ہو بی بی توڑی مہمان ہے مکان ڈے وہ بھائی جان میں نے سمجھ لیا دی جڑی پیو دے ہو دیا اچھا قرآن نہیں پڑھ دی پتہ نہیں پانج لکھ بے حیادے ویچ کیویا دیا اینا مارو میاں لی دی دیا یہ حق بند ہے یہ حق بند ہے یہ حق بند ہے دے لے چاپنی اپنی دو آرکھ توڑے مزائی دے قوین بابا جی سیدوں امتیوں میں قوین پڑھنے اللہ ہو اکبر لچے حسین حسین دے بعد انہاں رامزادیاں دے ڈر لہ گئے بے جھجک حسین انہاں رامزادیاں دے پر دے انہاں پتہ رامزادیاں دے زنگی ہوئے تبے دھڑک تطہیر بے جانی لہ دے ڈر لہ گئے بابا جی سبر دے لال پردہ اگر پہلی گالا کو تے کرنچا لتھے راضی تے ڈر لہ گئے اینے دے ڈر لتھے انہاں حسین نمار لیتا میں نو سید اجازت دے و جلزر سیدوں مجلسے سیدوں میں نو اجازت دے و میں اگلی گل کرنچا گل میری نہیں اسیر جاڑوی شہید ملت انہاں دے لفظ سواب انہاں دی رون پہنچے انہاں کے اے ڈر لتھا خیام دے باہر نہیں خیام دے وچا کے شمر گھوڑے تو لتھا ہے تے حکل مارکہ دے ڈس وچا کیڑی دی علی دی میں دیا کروان کر رہا ہے میں پہلے معافی منگی یہ سادا آتوں جی بابا جی تو آنے ساہے کیمرہ بابا جاڑے کونے دی علی دی اے حرام زیادہ دوڑی ہے عزت دار دی علی دی پچھا دی ہے اللہ ماں کھیا ایسا ہاتھ و دھایا ہے ہاتھ نہیں نیزہ و دھایا ہے میری سینڈا باس کو نہیں چلیا فراد دو مو کر کے حکل مارکہ دیا پاس اوہا آلیا اوہ میں لٹی دی و دیا میں بسوئلہ کروانا میں مہرشدہ وین پڑھا جی بھرا دی اجازت ہے وہ بھرا دی لاشتر پیئے حکم کر میں نے دی کھے میں منت کی تھی حکم کر بابا جی میں نے دی کھے غازی دی لاشتر پیئے حکم کر ایک قیاد گل کریا دیئے سکینہ کو مردہ ہے میری چادر لٹے دا ہے سکینہ یا حسین انجھے حق بن دے تک کربلا بن گئی ہے جی بسم اللہ دی لے دعا میں رکھ لو پہلے گل کریا دیئے وہ ویر سکینہ کو مردہ ہے میری چادر لٹے دا ہے سکینہ کو مردہ ہے میری چادر لٹے دا ہے غازی ہونے آوے میں میں لٹی دی پیئے سہرہ دی دی ہاتھ نہ جڑو یار میں نو کرا ہاتھ نہ جڑو میں نو کرا بسم اللہ گل کریا دیئے سکینہ کو مردہ ہے میری چادر لٹے دا ہے اجازہ ڈے وہ میرے بزرگاؤں جوانوں اجازہ ڈے وہ میں بھٹی ساب دوین پڑھا ہوں جی روین جی گل کریا دیئے سکینہ کو مردہ ہے میری چادر لٹے دا ہے سکینہ کو مردہ ہے میری چادر لٹے دا ہے غازی ہونے آوے میں لٹی دی پیئے دا اچھا چلو میں پڑھ دے نا سکینہ کو مردہ ہے میری چادر لٹے دا ہے بھائی جانور ملت کرے نا میرا ویڈ نہیں جینا میں پڑھ دا ہاتھ نہ جڑو میں پڑھ دے نا گل کریا دیئے سکینہ کو مردہ ہے میری چادر لٹے دا ہے سکینہ کو مردہ ہے ماتم کرو ماتم کرو ماتم کرو میری چادر میں نو توالی سائی دو جادی قسمیں جی کرا ہتھ نہ جولو میں پڑھ دے نا گل کریا دیئے سکینہ کو مردہ ہے میری چادر لٹے دا ہے سکینہ کو مردہ ہے میری چادر لٹے دا ہے بھٹی صاحب دوین جی ڈوین مہون پر لگا میرا لکھیا نہیں بھٹی صاحب دوین بھٹی صاحب آدھیوں دیا لگیا یہ بھا ماتم کرو ماتم کرو ماتم کرو میری چادر ولگا کرو م. میری چادر لگیا SA$& بھٹی صاحب دوین مل چالر لگیا آدھانی آدھانی منی دہ مہون پر لگا کری میری پھوٹی صاحب دوین م았م کرتو Completely بھٹی صاحب دوین مل چادر لگیا چلو میں ایک وین ہور پڑھا بھٹی سابدہ بھٹی سابدہ دیو جل بھرا دی لاش دے آئیے تیر رو کے گل کریا دیے تیڈی بھی کو مچائی کھڑیا ہتھا میں چھ رسیہ پائی کھڑیا ماتم کرو ماتم کرو بھئی مطمئن تھی کیا رانال بھائی کرسنسو سید اکوال سین شاہ ساتھ